السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریز کے حوالے سے آج ہم سورہ علی امران کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس آیت کریمہ کے اندر بنیادی طور سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے ان کی اطاعت کرنی چاہیے ان کی پیروی کرنی چاہیے ان کی بات ماننا چاہیے سوال یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کریں سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ضروری قرار دے گئی ہے سوال یہ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند کیوں بنایا گیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے اللہ نے فرمایا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ان کی بات مانی گویا کہ اس نے حقیقت میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کی اللہ کی بات کو قبول کیا دوسری وجہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کریں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم تم اتباع کرو پیروی کرو ان باتوں کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے اس لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اتباع کا پابند بنایا گیا ہے تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے کریں اطاعت اس لیے کریں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے رول موڈل ہیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں نمونہ ہیں مثال ہیں لقد کانا لکن فی رسول اللہ اصوات حسانہ تحقیق کی یقینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اصوہ ہے اور نمونہ ہے لہذا انہی کی اتباع کرو انہی کی اطاعت کرو انہی کی پیروی کرو اس کا ایک اور جواب یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیوں کریں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہی نجات ہے ہدایت ملنے والی ہے کامیابی ملنے والی ہے اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو اگر تم انہی کی اطاعت کرو گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت والے بن جاؤ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی ہم کیوں کریں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کہی ہے جو باتیں بھی بیان کی ہیں وہ تمام باتیں اپنی طرف سے نہیں کہی ہیں بلکہ وحی کی روشنی میں آپ نے وہ ساری باتیں امت تک پہنچائیں ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے وہ جو کچھ کہتے ہیں وحیِ الٰہی کی روشنی میں کہتے ہیں ایک اور جواب اس کا یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کریں اس لیے کہ سب سے اچھا طریقہ سب سے اچھا راستہ سب سے بہترین شاہراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ انہی کا راستہ ہے انہی کا طریقہ ہے وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہدایت سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے تو ہم اور آپ کو ہر صورت حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کرنا چاہیے انہی کے بتائے ہوئے طریقے کہ مطابق زندگی گزارنا چاہیے اگر کوئی ایسا نہیں کرتا خواہ وہ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کرے کتنی ہی اچھائیاں کیوں نہ کرے کتنے ہی نیک عامال کیوں نہ کر لے لیکن اگر اس میں طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اتباع نبی کی نہیں ہے اطاعت نبی کی نہیں ہے ایسے تمام عامال برباد کر دیے جائیں گے یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو تو ہمیں ہر صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور اطاعت کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی الكریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن